محمد شاہ بخائی صاحب سے کیوں تشریف لیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میرے مذبان نے بتایا میں محکمہ ثقافت حکومت حسن سے میرا تعلق ہے اور نیشنل میوزم میرے چارج میں ہے تو میں اس سے پہلے کہ چند کالیمات آپ کی خدمت میں پیش کروں میں جناب صدر مجلس میمان خصوصی اور دیگر بہنبائیوں کو سندھ کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں سندھ کی طرف سے بولنے سے پہلے میں اپنا تعارف ذرا تفصیل سے بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ہند کو کانفرنس ہے حکومت سندھ نے جو ہماری منسٹر محکمہ ثقافت کی محترمہ ستسی پلیجو صاحبہ کی ہدایت اور سیکٹری کلچر عبدالعزیز اکیلی صاحب کے خصوصی ارائیت سے مجھے جو رات و رات یہاں بیجے گیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ میری والدہ نے بھی کراچی میں ہی تعلیم حاصل کی ہے اور وہاں آج میری بچی بھی ڈگری گالج میں پڑ رہی ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں کتنے پرانے ہیں بنیادی طور پر میرا تعلق بھی مانسیرہ سے ہے اور پچاس ساٹھ سال کراچی میں گزارنے کی بوجود ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر سال ہمارے والدین ہمیں جون جولائی میں اپنے آبائی گھر لے جاتے تھے اور اب ہم اپنے بچوں کو اپنے آبائی گھر مانسیرہ اگی میں جون جولائی ملاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو زمین کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور ہماری جو زبان کے حوالے سے جذبات ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں ہمارے گھروں میں پشتو ہنکو کے علاوہ اگرچہ اردو بھی بولی جاتی ہے لیکن پشتو اور ہنکو کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے تو یہ مختصر سا تعارف تھا اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا تعارف اپنے ہنکو جو عدبی بورڈ ہے اس کے حوالے سے میں نے پڑا تو مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بورڈ جو ہے پچاراچی آرٹس کونسل کے جو صدر ہیں وہ بھی ہنکو سپیکنگ ہیں کئی ایسی بڑی جگہ ہیں جہاں ہنکو سپیکنگ کام کرتے ہیں لیکن ان کا رشتہ باقی ہنکو سپیکنگ سے کراچی سے باہر کسی سے نہیں ہے اور یہ قابل غور بات ہے کہ جب ہم ہنکو کے لئے کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا یہ سلسلہ پورے پاکستان پر محیط ہونا چاہیے نہ کہ صرف پشاور اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم رابطے میں رہیں گے تو چلو میرا گھر تو ایسا ہے کہ جہاں ہنکو بولی جاتی ہیں لیکن ایک بڑی تعداد یہاں کے لوگوں کی جو وہاں بسی ہوئے وہ اپنے گھروں میں اب ہنکو نہیں بولتے اردو بولتے ہیں یا کوئی اور زبان بولتے ہیں اور بالکل ہنکو کو وہ بھیول چکے ہیں سمجھ لیتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے اور یہ صرف رابطے کی فقدان کا نتیجہ ہے تو یہ میری ایک گزارش ہے کہ اس پر ضرور غور کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہنکو بولنے والے جو کراچی میں ہیں وہ نسبتاً دوسری اقوام کے زیادہ پر امن رہتے ہیں اور جتنے بھی امن میں رکاوٹیں ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں ان سے وہ دور رہتے ہیں ایک بڑی بات یہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے میکمہ ثقافت حکومت سندھ نے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا تعلق کے پی کے سے ہے لیکن انہوں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم ہے اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے نیشن امیزوں پاکستان کے لیے مزاجز کا چناؤ کیا ہے اور وہ ہر سلسلے میں مجھ پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ وہاں کے رہنے والے بھی ہیں لیکن وہاں اسبیت جس طرح پروان چڑھ رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں زبان کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں عرب ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے اور دوسری حدیث میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عرب کو کبھی بھی برا بلا نہ کہو کیونکہ میرا تعلق بھی عرب سے ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو زبان بولتا ہے تو اس کا اس سے بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے ہمارے حکومت سندھ میں اور بالخصوص محکمہ ثقافت نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جو بہت جلد منظر عام پر آئے گا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بولنے والی جتنی بھی بڑی زبانیں ہیں ان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے قومی زبان کا درجہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اردو کو پسے پشٹ ڈال رہے ہیں اردو ایک رابطے کے زبان ضرور ہے لیکن جو بڑی زبانیں ہیں اس میں سندھی ہے پنجابی ہے پشتوہوے بلوچی ہے سراکی ہے ہندگو ہیں ان کو قومی زبان کا درجہ اس لیے دیا جائے تاکہ ان زبان والوں کو اس میں سندھی خود شامل ہیں کہ ان میں جو ایک بتاعتمادی کی فضاء پیدا ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے بلوچستان میں جو سلسلہ ہو رہا ہے اور خود ہمارے ہندگو سپیکنگ بھی سٹرگل کر رہے ہیں کہ ان کی زبان کو ان کی ثقافت کو ان کی اقدار کو پہچانا جائے تو اس سلسلے میں حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان تمام زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دلائے تاکہ نہ صرف یہ کہ ہر یہ زبان بولنے والے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ان کی پہچان جو ہے وہ ہماری مسلمہ ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اگر اس سمینار کے اختتام میں یا اس کانفرنس کے اختتام میں اگر کوئی قرارداد وغیرہ تیار ہو رہی ہے یا ہوگی یا کوئی اور ذریعہ ہو تو حکومت سندھ میکمہ ثقافت کی طرف سے میری التجاہ ہے کہ وہ اس بات کو ضرور اس میں شامل کریں تاکہ یہ میڈیا کی ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے لوگوں تک پہنچے تو آخر میں میں میکمہ ثقافت حکومت سندھ کی طرف سے ہن کو گندارہ ہن کو بورڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اگر ہمیں تھوڑا سا اور وقت مل جاتا ہے کیونکہ یہ دعوت جب ہم تک پہنچی وہ پندرہ تاریخ کی شام ہو چکی تھی اگر ہمیں تھوڑا اور وقت مل جاتا مل جاتا تو میں جو سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں جو ہند کو سپیکنگ ہے ان کے تمام مسائل اور ان کے جو تمام خدمات ہیں سماجی ہیں تعلیمی ہیں اور جو سیاسی ہیں اور جو حکومت میں وہ کام کر رہے ہیں میں ایک مقالہ تیار کرنے کہ ضرور کوش کرتا لیکن تنگی وقت کی بنیاد پر ایسا نہیں ہو سکا انشاءاللہ مستقبل میں جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوگا تو ہمارا رابطہ رہے گا انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام حضرات کا بالخصوص گندارہ ہند کو بورڈ کا شکری آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت کی ہمارا لینے